بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پھوٹ سیکرٹس تو مسمی کا سیزن ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مسمی ہے اور آج ہم بنائیں گے مسمی کا جوس تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کارنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے میں نے بنایا ہے ہیلدی مزیدار مسمی کا جوس تو یہ سرونگ گلاس ہے اور یہ چل کے ڈالنے کے لئے ہم نے کٹولی رکھی ہے اپنے پاس اور یہ ہمارے پاس مسمی ہے جس کو کہ میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے مسمی کو لینا ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے مسمی کو کٹ لینا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی فریش ہے اور کافی جوسی ہے کافی زیادہ اس کے اندر جوس نظر آ رہا ہے تو اس کے جو بیچ ہیں وہ ہم چھوڑی کی نوک سے باہر نکال دیں گے اور اس طرح سے اس میں کٹ لگائیں گے کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو اس کا جوس ہے وہ بہت آسانی سے نکلائے گا اور اس طرح سے دوسری پیس کو بھی ہم نے ڈی سیڈ کرنا ہے اور اس کو کٹ لگانے ہیں یہ دیکھئے اور آپ سب لوگوں کا دل سے تینکیو سو مچ جو لوگ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ دل سے تینکیو سو مچ اور ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ دل سے تینکیو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو لوگ نئے ہیں وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم نے جو جوس ہے وہ تیار کرنا ہے اور میرے پاس وہ بھی مشین ہے جس کے اندر ڈال کے پریس کرتے ہیں اور جوس باہر نکلاتا ہے مگر اس میں جوس جو ہے وہ بہت زیادہ جوس ہے وہ سائٹس پر نکل جاتا ہے تو مجھے اس کے اندر یہ جو ہینڈ مشین ہے اس کے اندر مجھے جوس بنانا بہت پسند ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جوس جو ہے وہ پورے کا پورا آپ کے پاس آپ کے گلاس میں آتا ہے کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی اور وہ جوس ہوتا ہے پتلا دوسری مشین کا اور اس والی جو ہاتھ والی مشین ہے اس کا جو جوس ہے یہ بنتا ہے بہت ہی ٹھیک تو یہ دیکھئے معاشرہ یہ بھی مسمی کتنی اندر سے جوسی اور فریش اور خوشبودار اور چمکدار ہے تو اس میں تھوڑی سی محنت ہے تھوڑا سا ہارڈ کام ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے مگر کوئی بات نہیں پانچ پینٹ کے اندر آپ کا جو مسمی کا جوس ہے یہ تیار ہو جاتا ہے آج کل اس کا سیزن ہے آپ کو یہ بنا کے پینا چاہیے اور کچھ لوگوں کو یہ بھی بہت پرابلم ہوتا ہے جیسے کہ میں ہوں مجھ سے بیٹھ کے آرام سے سکون سے مسمی نہیں کھائی جاتی کہ دھوپ میں بیٹھے ہیں مزے سے مسمی کھا رہے ہیں اس میں نمک لگا کے چاٹ مسالہ لگا کے مجھ سے نہیں یہ ہوتا اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا مجھے چاہیے ہوتا ہے شورٹ کٹ تو یہ بیسٹ ایک شورٹ کٹ ہے فروٹس کھانے کا مسمی کھانے کا تو باتوں میں دیکھئے سارا جو ہمارا جوس تھا مسمی کا وہ نکل آیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا ٹھیک ہے یہ اور اتنا پیور ہے کہ آپ کو یہ والا مسمی کا جوس باہر سے آپ جتنا مرضی مہنگا پی لیں کبھی بھی اتنا پیور اور خالص آپ کو مسمی کا جوس نہیں ملے گا پانی ڈالا ہوتا ہے اس میں برف ڈالی ہوتی ہے پتہ نہیں کس پانی کی وہ برف ہوتی ہے جو آپ کو مسمی میں ڈال دیتے ہیں پھر اتنا سارا اس میں نمک اور کالا نمک یہ ہے وہ ہے بہت انہیلتی ہو جاتا ہے وہ آپ اس طرح سے گھر پہ لائیں بنائیں اور پیئیں بینا نمک اور بینا برف کے فل ہیلڈی تو یہ دیکھئے یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ اس کی تھکنس چیک کریں تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا مسمی کا فریش جوس بنکہ تیار ہے بہت ہیلڈی بہت ٹیسٹی آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے آپ کی آنکھوں کے لیے اچھا ہے آپ کے بالوں کے لیے اچھا ہے بہت ہیلڈی ہے یہ ہر کوئی پی سکتا ہے جس کو اللہ معاف کرے جو بھی پرابلم ہے بیماری ہے کسی کے لیے یہ منع نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنائیں پیئیں انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی